سیٹ اپ کو میں نے کور کر دیا ہے کیونکہ تھرن بڑھ گئی ہے رات کو ہوا چل رہی ہوتی ہے ٹرائٹ والی تو اس وجہ سے جو ہی نا میں نے سیٹ اپ کور کر دیا ہے تاکہ پرندے ہوا سے بچ سکیں تو ابھی میں انہیں کھولتا ہوں اور ہندانہ وغیرہ ڈالتا ہوں صبح صبح کا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو میں نے یہ کور ہٹا دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں انہیں کھولتا ہوں بھار نکالتا ہوں یہ آگیا ہمارا موکو کا پیار یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو سب سے پہلے یہ نہیں کھولا ہے میں نے اب دوسروں کو کھولتا ہوں اب ہماری ہے بوف کی یہ کھل گئے بوف یہ کھل گئے بوف آجا اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھیک ہوں دوستو ابھی صبح کا وقت تو اوپر آکت میں نے مرگیوں کو کھولا ہے دوستو بہت بہت ماظرات کہ میں کل ویڈیو نہیں بنا پایا بہت بہت ماظرات ایک لئے آج انشاءاللہ میں ویڈیو بنا ہوں گا مزیدار اور آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو کانڈلی سسکرائب کر دیں چینل میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں اور اگر سسکرائب اور آلڑی سسکرائب رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ قلب انظرت過來 آجائے تو لائن گھڈ ای پیمیل آگئی ہے pay اورைانos رات گھڈیو اب یہ میل ہے یہ ہے اب یہ میل بھی آئے گا بھاہر انشاءاللہ یہ تک یہ میل بھاہر آ رہا ہے تو ہم ایر انہیں میں نے ابھی کھولا ہے دوبارہ اندر کیوں جا رہا ہے نے 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 ساروکی یہاں کچھ دوکڑ پڑ ہے آجاو بھاہر آجاو وائٹ کو جو ہے نا اینڈ میں کھولوں گا اب انہیں بند کر دوں گا نا اس وقت وائٹ کو کھولوں گا کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے تیرے لڑنے لگے گا ہمارا سبراہیٹ دیکھیں یہاں اس طرح کھڑا وائے نیچے اس طرح موڑ نہیں لگتا اس کا نہیں اور باقی بلٹ ہمارے یہ گون رہے ہیں یہ دیکھیں مات اللہ سے یہاں بھاہر انجوائی کر رہے ہیں اور یہ یہی کھڑا وائے ابھی تک بھاہر نہیں آیا ہے اس سے ابھی کھولا نہیں ہے اور یہ ہمارا پالش کا میل یہ دیکھیں وہ اوپر بیٹھی بھی ہے ایس یوزیل لڑا فی میل یہ رہا وہ میل سواری یہ کھڑا وائے دوستہ بھی میں انہیں دانہ ڈالتا ہوں کھڑا موڑا دوستہ نوڑا ایک دانا ڈال دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے دانا کھانے سٹارٹ بھی کر دیا ہے کچھ بڑڈ یہاں پر ڈھوپ میں آگئے ہیں یہ دیکھیں دھوپ سیکھ رہے ہیں کچھ بڑڈ یہ دھوپ سیکھ رہے ہیں اور کچھ جو ہے یہ پیچھے دھوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں بڑا بڑا میل وہ دیکھیں میں بہت اچھی طریقے اس کپرے دھوتا ہوں اس کا بلکل نہیں آیا یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا سدرائٹ کے پیار میں جوئے رہا ہمارا کھانا شراغ کر دیا ہے اس کو دیکھو ویڈیو بامانی کا اتنا شاہد ہے بابر کیمرے میں آ رہی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے اور وہ دیکھیں اس کیا ہمارا گولڑا سیبرائٹ کے کیج میں گز گئی یہ فیمیل دیکھیں جس کو کل میں نے بھولا نہیں تھا ایک دن کے بعد ایک دن کے بعد یہ سب بہار آئیں گے ماشاءاللہ سے یہ سب یہ سب گولڑا سیبرائٹ کا پیار یہ دیکھیں دانہ کھا رہا ہے یہ ہمارے یہاں کھڑے میں ہیں سیبر سیبرائٹ اس کی فیمیل یہ فیمیل یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں دیگر برڈز ہمارے دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں اور یہ کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ یہ بار 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 میرے پاس آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ یہ دونوں فیمیل یہاں آ گئی ہیں یہ دیکھیں براؤن والی بھی پانی پی رہے ہیں دیکھیں دیکھیں فیمیل اندر چلی گئی ہے اور یہ ہمارا پالش ماشاءاللہ سے ہے یہ گئیٹ کھلا ہوا ہے اب یہ ان کی مرضی ہے بار آئے ہیں نہیں یہ ہمارا وائٹ بینٹم ہے یہ دیکھیں انہیں میں نے کھولا نہیں ہے تھوڑی دیر میں انہیں کھول دوں گا بھار دیکھیں ماشاءاللہ سے بھار آنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے وائٹ بینٹم کا پیر سینڈ بات کے لئے یہاں پہنچ گیا ہے کیونکہ میں اسے ابھی ابھی کھولا ہے چاہیے فیمیل بھی اکثر میں نے دیکھا ان کے پاس آ جاتی ہے بھلانے پر بلیک والی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے وائٹ بینٹم کا پیار بلیک فیمیل کے ساتھ چیک کریں ماشاءاللہ دوستو یہ ہمارے وائٹ بینٹم کا میل اور یہ اس کی چھوٹی سی فیمیل یہ دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ اور بلیک بلیک اینڈ وائٹ وائٹ اینڈ بلیک چیک کریں ماشاءاللہ سینڈ بات کے لئے آ گئے ہیں دوستو اس کی فیمیل بھی جنہاں بگا نہیں کیوں یہ والی فیمیل ایک لے نہیں کر رہی ہے کافی دن ہو گئے ہیں آج آوازی تو نکال رہی ہے شاید آج ایک لے کر دیئے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سینڈ بات کے لئے دوستو ہمارا پالش کا پیار ہے یہ دیکھیں یہ جو میل ہے نا یہ تو اکے ہے فیمیل تھوڑی ڈھیلی اگر یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو ویلین گوڈ اگر نہیں ہوتی تو سیم ایسی فیمیل میں نے ویلیکس پر دیکھی ہیں تو میں وہ فیمیل اٹھا لوں گا اب لوگ دعا کیجئے گا کہ یہ فیمیل سیٹ ہو جائے اگر نہیں ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کچھ اور کریں گے کوئی نئی فیمیل لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے وائٹ کا پیار ہے دیکھیں اب اس کے پاس جا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سامن بات لونی کے بعد وہاں سے گھوم پھر کے یہاں پہنچ گئے اور یہ میل بھی ساتھ میں کھڑا ہوا ہے گولن سی برائٹ کا تو دوستو یہ اپ ڈیٹ ہے کالونی کی شیٹ اپ کی وہ دیکھیں وائٹ بینڈ مل ہاں پہنچ گیا اس سے لڑنے کے لیے یہ ہم نے اپسیل کے کے دروازہ کھول لیا ہے ایسیل لیچے آگیا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ یہ ساتھ میں بلیک بف کی فیمیل اور یہ ہمارا حسین ہے اور یہ سلور سیبرائٹ سے پنگل لینے کے کوشش کل رہے سوری گولڈن سی برائٹ لیکن فوراں بھاگے گا چیک کریں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہ ہے اپ ڈیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا سیل گھوم رہا ہے اور وہ دیکھیں فیمل دوبارہ اندر چلی گا یہ ڈر کے یہ دیکھیں یہ بلیک ہے ہمارا فیمل نہیں ڈرتی ہاں فیمل نہیں ڈرتی ہی ان میل سے صرف بچارہ میل ہی ڈرتا ہے اس میل سے اور اس کے علاوہ ہمارا پولش کی میل کا گیٹ کھلا ہوئے لیکن یہ دیکھیں سام میں کھڑا ہوئے بھار نہیں آرہا یہ دیکھیں اور یہ تینوں فیمل یہاں چلی گئیں اس والے کیش کے اندر یہ دیکھیں یہ میل بھی جا رہا ہے میل بھاگا یہاں پر یہ کھڑا ہوئے تو میل بھی یہ دیکھیں یہ نیچے اتر گیا ہے ساری فیمل دیا اندر چلی گئی ہیں اب میں ابھی ان کو اچھا اندر رکھا ہے سمیں پانی یہ سب پانی پی رہی ہیں صبح صبح صحیح یہ دیکھیں یہ ہمارا پولش کا پیار ہے فیمل کو دبا بغیرہ دے رہا ہوں لیکن تھوڑی سوسک لگ رہی ہے یا فیمل یہ دیکھیں یہ کس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں مرگیوں کی طرح کیونکہ ہمارے اسیل سے ڈر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کوکو کا نیل کھڑا ہوئے سامنے یہ دونوں سے ڈرائٹ سے ڈرڈ سے ڈرڈ سے ڈرڈ سے ڈرڈ سے ڈرڈ سے ڈرڈ کریں یہ دیکھیں دوستو چاروں فیمل دیاں کھڑی بھی ہیں مجھے لگتا ہے میں پانی کا بھرتن بھار رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھار آجائیں ساری فیمل پانی کا بھرتن بھار رکھ دیا ہے ابھی دو فیمل بھار آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ کھانا ہے وہ پانی پی رہی ہیں دونوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سیبرائٹس کھڑے میں ہیں اور یہ والا سیبرائٹس کا میل کھڑا ہوئے وہ والا میل بچارہ بیمار ہے وہ دیکھیں اندر کھڑا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت ہیں چیک کریں آپ یہ دیکھیں یہ فیمل بھی لینگ پر آجائے گی تو مگا آجائے گا ان کے ایک جمع کروں گا ماشاءاللہ سے جو بلیک فیمل نے کل سیکنڈ ایک لے کیا تھا میں نے وہ رکھ دیا ہے انشاءاللہ میں اس کے ایک جمع کر رہا ہوں 12-13 ایگ ہو جائیں گے تو میں کھڑک مرگی لکھ رہا ہوں گا ان کے نیچے ہیچ کر رہا ہوں گا کیونکہ یہ کھڑک ہوتے نہیں یہ کافی ٹائم کے بعد کھڑک ہوتے ہیں اور ان کے کھڑک کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی انڈوں سے بچے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے تو اس لئے انڈوں کے لئے مجھے اسیل مرگی چاہیے ہوگی اوہو جی انڈوں سے بچے نکلنے کے لئے اسیل مرگی چاہیے ہوگی تاکہ وہ جب بڑک ہوگی تو ان کے نیچے میں ان کے انڈے رکھ دوں گا انشاءاللہ وہ ہمارے پاس چھڑے چھڑے نئے چیکس آ جائیں گے انشاءاللہ ان کے دوستر انہیں دیکھیں بھاد نکالا ہے فیمل یہ گھوم رہی ہے اور میل یہ گھوم رہی ہے میل اس طرف جا رہا ہے اور فیمل یہاں کھڑی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہتر لگ رہی ہے مجھے کل تمہیں اسے بھار نکال رہا تھا وہاں ہی کھڑی ایک ہی جگہ بھی کھڑی ہوتی تھی آج گھوم رہی ہے ہمیشہ یہی سین ہوتا ہے میں اس کو کھلتا ہوں سیلور سیبرائٹ کا میل آکے پکڑ ڈیتا ہے اس فیمل کو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کل کسی نئے بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا دوستو اللہ حافظ یہ دیکھیں دوستو ایک مینا آئی وی ہے ساتھ میں ایک چڑیا ہے یہ دیکھیں دانک پانی پی رہی ہے ماشاءاللہ سے شکریہ